موسیقی ساتھی آج اگر آپ کا بزنے ہے تو کیا کریں اور اگر آج آپ کی میریز انیورسلی ہے تو کیا خاص کریں کیا ہے آپ کا آج کا لکی کلر اور کیا ہے آپ کا آج کا لکی نمبر آج اگر بزنس شروع کرنا ہے تو کتنے بجے شروع کریں نام کے اکشر کے حساب سے کیا آج دشمن زیر ہوگا یا دوست کی قسمت کا دروازہ کھلے گا کس اکشر کا آج کیا ہے بھوش جاری رہے گی چرچہ ہمیشہ کی طرح واسطوشات طرح اور سامودک شاستر کی آج کونسی دشاہ ہوگی شب اور آج آپ کو کھانے میں کیا نہیں کھانا ہے اور یہ سب جاننے کے لیے روز کی طرح آج بھی ہمیں بڑھنا ہو ایک قدم آگے دوستوں آپ جانتے ہیں کہ صحیح وقت پر کیا گیا کام ہمیشہ صحیح پھل دیتا ہے جوتیش کے گنیت پکشن ہے آکاشی پنڈوں کے بیچ بہنے والی الیکٹر مائگنٹک فیلڈ کے مومنٹ کو کلکولیٹ کر کے یہ جان لیا ہے کہ کس سمائے کونسا کام کرنا اچھا ہوگا آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے مقدمہ دائر کرنے یا اپنی بات رکھنے کے یوگ کی یعنی کی جائی جہدی یوگ کی تو بتا دوں کہ آج یہ یوگ رات دس بچ کر چھے منٹ سے کل صبح پانچ بچ کر اکتیس منٹ تک رہے گا اور اس کے بعد بات کرتے ہیں سروار سدھی یوگ یعنی کے سارے کام بنانے والے یوگ کی تو بتا دوں کہ آج یہ یوگ نہیں ہے آج یہ یوگ پانچ دسمبر کی صبح چھے بچ کر دو منٹ سے اگلے دن کی سوریو در تک رہے گا اس کرم میں آئیے آپ چرچہ کرتے ہیں آج کے شبح مہورت یعنی کی فیولیبل ٹائم کی اگر آپ کسی کو پرپوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت کل یعنی کی اون تیس نومبر کی صبح چھے بچ کر پچپن منٹ سے دو پہر بارہ بچ کر چار منٹ تک رہے گا اور ایک بار پھر دو پہر ایک بچ کر اکتیس منٹ سے شام چار بچ کر اٹھاؤن منٹ تک بھی رہے گا نیا بزنس شروع کرنے کے لیے کوئی اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت چھے دسمبر کی صبح سات بچ کر ایک منٹ سے نو بچ کر چون منٹ تک رہے گا کانسٹرکشن شروع کرانے کے لیے آج اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت پانچ دسمبر کی صبح سات بجے سے صبح سات بچ کر سیتالیس منٹ تک رہے گا کسی انڈسٹرل انسٹیوشن میں لیندین کرنے کے لیے آج اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت کل یعنی کی انتیس نومبر کی صبح چھے بچ کر پچ پن منٹ سے دو پہر بارہ بچ کر چار منٹ تک رہے گا سیزیرین آپریشن کرانے کے لیے آج اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت کل یعنی کی انتیس نومبر کی صبح چھے بچ کر پچ پن منٹ سے دو پہر بارہ بچ کر چار منٹ تک رہے گا اور پھر دو پار ایک بچ کر اکتیس منٹ سے شام چار بچ کر اٹھاون منٹ تک بھی رہے گا جوب جوائن کرنے کے لیے آج اچھا مہور نہیں ہے اب یہ مہور تو انیس دسمبر کی صبح دس بچ کر سات منٹ سے دو پار بارہ بچ کر بارہ منٹ تک اور ایک بار پھر دو پار ایک بچ کر سائیں تیس منٹ سے شام چار بچ کر باون منٹ تک رہے گا میڈیکل ٹیٹمنٹ شروع کرانا چاہتے ہیں آج اچھا مہور نہیں ہے اب یہ مہور تو تیس نومبار کی صبح پانچ بچ کر پچپن منٹ سے صبح چھ بچ کر چھپن منٹ تک رہے گا اور اب بات آتی ہے اشوب سمائے کی آکاش میں کبھی کبھی گرہوں کی ملی جولی الیکٹر مائگنٹک فیلڈ کچھ کچھڑوں کے لیے نیگٹیو ہو جاتی ہے اس اشوب کرانتی سامنے سے ایک نیگٹیو سپارک پیدا ہوتا ہے اس سے چاروں طرف نیگٹیوٹی پھیل جاتی ہے اس سمائے میں کوئی بھی شوک کاری کرنے سے سفلتہ نہیں ملتی آج کوئی اشوب سمائے نہیں رہے گا اب یہ اشوب سمائے دو دسمبر کی صبح آٹھ بچ کر تیرہ منٹ پر ہوگا ویسے تو اس سے سبھی راشیاں پروابیت ہوں گی لیکن کرکتولا دھنو اور مکر راشیاں ویشش روپ سے پروابیت ہوں گی دھیان رہے اس سمائے کے بارہ منٹ پہلے اور بارہ منٹ بعد تک کوئی بھی شوک کارید نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بتا دوں کہ کام شروع کرتے وقت راہوکال کا دھیان رکھنا بہت جروری ہے راہوکال کے دوران کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کام پہلے سے چل رہا ہے اسے جاری رکھ سکتے ہیں آج دلی میں راہوکال ہوگا شام چار بچ کر پانچ منٹ سے شام پانچ بچ کر چوبیس منٹ تک ممبئی شام چار بچ کر چھتیس منٹ سے چھے بجے تک چڑیگا شام چار بچ کر تین منٹ سے پانچ بچ کر اکیس منٹ تک لکھ نوو دوپہر بار تین بچ کر تیرپن منٹ سے شام پانچ بچ کر تیرہ منٹ تک بھوپال شام چار بچ کر بارہ منٹ سے شام پانچ بچ کر تین تیس منٹ تک کول کاتا دوپہر بعد تین بچ کر تیس منٹ سے شام چار بچ کر ایک چاؤن منٹ تک اہم اداواد شام چار بچ کر بچ تیس منٹ سے پانچ بچ کر ترپن منٹ تک اور چین نئی میں راہوکال ہوگا آج شام چار بچ کر چودہ منٹ سے پانچ بچ کر چالیس منٹ تک یہ تھا کچھ شہروں کا راہوکال اور اب آج کی یاترہ کی شب دشا کیا ہے تو آج وہ شب دشا ہے پورو اور دکشل پورو اور آئیے اب شروع کرتے ہیں سلسلہ راشی پھل کا سب سے پہلے بات روش کی طرح آج بھی میش راشی کی میش راشی والوں آج آپ کے سارے کام مند مطابق پورے ہوں گے آپ اپنے بچوں کے ساتھ خوشی کے پل بٹائیں گے اس راشی کے جو چھاترین جنین کر رہے ہیں ان کے لیے آج کا دن شب ہے انہیں کسی بڑی کمپنی سے جوب کے لیے کال آئے گی آپ کا بائی واہک جیون خوشیوں سے بھرا رہے گا ویہ پار کے چھتر میں دوسرے لوگوں سے سمپر کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا سرکاری کاریوں میں آپ کو سفلتا ملے گی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے پرپل اور لکی نمبر ہے سکس ورش راشی والوں آج آپ اپنے کارے کشتر میں بہتر ڈھنگ سے کام کریں گے آپ کو کسی ساماجی کارے میں شامل ہونے کا موقع ملے گا محنت سے کام میں آپ کو سفلتا ملے گی اس راشی کے کالیج کی سٹوڈنٹس کو نئی گتویدیوں میں شامل ہونے کا موقع ملے گا آپ کے ادھورے پڑے سرکاری کاموں کا آج نپٹارہ ہو جائے گا آج آپ کچھ نیا کام کرنے کے بارے میں بھی سوچ وچار کریں گے آپ کے بہتک سکسبداؤں میں بہتری ہوگی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے گرین اور لکی نمبر ہے آٹھ مطل راشی والوں آج آپ کے سوچے ہوئے کام پورے ہوں گے آپ کو کسی گھرے لیو سامان کی خریداری کرنی پڑے گی کسی سے بات چیت کرتے سمعے اپنے شبدوں کا دھیان ضرور رکھیں پاریوارک ویوادوں کا آج نپٹارہ ہوگا مہلائیں آج رسوئی گھر میں کام کرتے وقت تھوڑی سابدھانی بڑھتے ہیں آپ کو بچوں کی صحت کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے ڈرائی فروٹس کا ویوسائے کرنے والے لوگوں کو آج روج کی اپیقشاہ زیادہ منافع ہوگا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے محرون اور لکی نمبر ہے دو کر کر راشی والوں آج آپ اپنے خرچے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے اس راشی کے عبیباہت لوگوں کو لف پرپوزل ملے گا آنے والے سمائے میں آپ کی مہرتوہ کانکشائیں اور بڑھیں گی کچھ نئی ذمہ داریاں بھی آپ کو جلد ہی ملیں گی آج آپ کو اپنی منپسند کمپنی میں انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا آپ کو کوئی نیا پروجیکٹ ملے گا جسے پورا کرنے میں آپ سفل رہیں گے آپ کا دامپتھ جیون خوشیوں سے بھرا رہے گا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے میجینٹا اور لکی نمبر ہے تین سنگھ راشی والوں آج کام سمجھ سے پورا ہو جانے کی وجہ سے آپ ریلیکس محسوس کریں گے آپ کو کسی معاملے میں بڑا نرنے لینا پڑے گا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا کر کچھ خوشی کے پل بٹائیں گے کچھ جروری چیزیں آج آپ کو فائدہ دلائیں گی اس راشی کے کاروباریوں کو کسی سے جروری ملاقات کرنی پڑ سکتی ہے دھن کے معاملے میں استطیق ٹھیک رہے گی مطروں اور پریوار جنوں کے لیے سمجھ نکالیں گے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے پیچ اور لکی نمبر ہے چار کانیا راشی والوں آج آپ اپنے ماتا پیتا کیسا شاپنگ کے لیے جائیں گے وہاں آپ کو اچھا ڈسکاؤنٹ ملے گا اس راشی کے جو لوگ ٹور اینڈ ٹریبل سے جھولے ہیں ان کی آئے میں بڑھتری ہوگی آپ کو پریوار میں کسی بڑے کام کی باگڈور ملے گی جس میں آپ سفل بھی رہیں گے آفیس میں ساتھ کام کرنے والوں سے کام کرنے والے لوگوں سے آپ کو مدد ملے گی آج آپ کی یوجنہیں سفل ہوں گی لوگ آپ کی محنت کی سارہانہ کریں گے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے اورنج اور لکی نمبر ہے چار تو اللہ راشی والوں آج آپ جس کسی بھی کام کو کرنا چاہیں گے وہ کام بڑے آرام سے پورا ہو جائے گا آج آپ کو اپنے دوست کی برڈے پارٹی میں جانے کا موقع ملے گا اپنے کاریوں کو صحیح ڈھنگ سے کرنے کے لیے آج آپ نئی یوجنہ بنائیں گے آپ کو اپنی مانپتشتہ بنائے رکھنے کے لیے سماج کے کاریوں میں صحیحوں گے آج آپ کو سنتان پک سے شب سماجار ملے گا دامپت جیون میں خوشیوں کی بڑھو تری ہوگی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے سلور اور لکی نمبر ہے پانچ ورشک رائشی والوں آج آپ کے کام سمائے سے پورے ہوتے جائیں گے آپ کو کوئی بھی کارے کرنے سے پہلے اپنے سے بڑھو کی رائے جرور لینی چاہیے اس سے آپ کو للاب ہوگا کاروبار میں اتار چرہاؤ کی استیتی بنی رہے گی کسی خاص فکت سے اچانک ملاقات آپ کے کریئر کی دشا بدلے گی آج ادھار لیندین سے آپ کو بچنا چاہیے آج آپ کو نکاراتمک وچاروں سے دوری بنائے رکھنی چاہیے آج آپ کی عارتی استیتی بہتر بنی رہے گی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے یلو اور لکی نمبر ہے آٹھ پھانورہ شیوالوں آج ماتا پٹا اپنے بچوں کے ساتھ کہیں آس پاس پٹنیک سپورٹ پر جانے کا من بنائیں گے آپ کسی سماروہ میں جانے کی پلاننگ بھی کریں گے آفس میں ماحول فیوریبل ہو سکتا ہے آپ کو اپنے باس کی باتوں کو دھیان سے سننے کے بعد ہی اپنی کوئی رہ دینی چاہیے آج آپ کو اپنا کھانپان ٹھیک رکھنا چاہیے آج آپ کو ماتا پٹا کا سہیوک پرابت ہوگا لب میٹس ایک دوسرے پر بھروسہ بنائے رکھیں آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے گولڈن اور لکی نمبر ہے سکس مکر راشی والوں آج بچے آپ کو کوئی شب سمار چاہ دیں گے جس سے پریوار میں خوشی کا ماحول بنے گا آج آپ کا سواست پہلے سے بہتر رہے گا آج آپ کو پہلے کی گئی محنت کا پھل جرور ملے گا رچناکمک کاریوں میں آپ کا نام ہوگا آپ سے لوگ کام سیکھنا چاہیں گے آرثک معاملوں میں آپ کو لاک ملے گا بھوشش کو بہتر بنانے کے لیے آپ نئے قدم اٹھائیں گے آفس میں آج آپ کو کام میں بہت سے واہ واہی ملے گی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے پنک اور لکی نمبر ہے سکس کم بھراشی والوں آج آپ کا کوئی بڑا کام سنتان کی مدد سے پورا ہو جائے گا شام کو پریوار والوں کے ساتھ کسی دھارمی کس طل پر جائیں گے آج آپ کو کوئی بڑی خوش خبری ملے گی اس راشی کے چھاتروں کا پڑھائی کے پتے رجحان بنا رہے گا آپ کے پاس کچھ نئی ذمہ داریاں آئیں گی جنہیں آپ سفلتہ پورک نبھائیں گے آج آپ کا سواستے اتم رہنے والا ہے آج بیاپار میں سا جہداری سے لاب ہوگا آج کے لئے آپ کا لکی کلر ہے بلو اور لکی نمبر ہے تین مین راشی والوں آج آپ اپنا زیادہ سمیں پریوار والوں کے ساتھ بتائیں گے آج آپ کے لئے کوئی فیصلہ کرنا تھوہ کٹھن ہو سکتا ہے آج آپ کی عادت کی استیتی بہتر بنے گی آفس میں آج آپ کے پاس زیادہ کام رہے گا اس راشی کے بیواہتوں کے لئے آج کا دن ٹھیک ٹھیک رہنے والا ہے آپ کی لائف میں بہتر بدلاؤ ہوں گے آپ کا کوئی پرانا دوست آپ سے ملے گھر آ سکتا ہے کاریوں میں سہکرمیوں کا سہیوگ ملے گا آج کے لئے آپ کا لکی کلر ہے ریڈ اور لکی نمبر ہے دو اور اب بات ان کی جن کا جنم دن ہے جن کا جنم دن ہے وہ آج ایک پیر لگائیں اور جن کی آج میری جنورسری ہے وہ آج کنیا کو بھوجن کرائیں تو سال بھر سکھ اور صبح کے بڑھتا ہی رہے گا اور آئیے اب چلتے ہیں انکوں کی رہ سمائی دنیا میں مولانک ایک والوں جیون ساتھی کے ساتھ آنند میں سمائے بیٹے گا آپ لوگوں کے بیچ تالمیل اچھا رہے گا مولانک دو کسی کو ادھار دینے سے پہلے اسے اچھی طرح سے جان لے نہیں تو پیسہ پھنس سکتا ہے مولانک تین چھاتروں کو شکشہ کے چھتر میں سپلتا ملے گی ساتھی آج آگے بڑھنے کے موقع بھی ملیں گے مولانک چار آپ کی صحت اچھی رہے گی جیسے آپ اپنے رکے ہوئے کاریوں کو پورا کر لیں گے مولانک پانچ لب میٹس کے لیے آج کا دن اچھا رہے گا آپ کے بیچ پیار بڑھے گا مولانک چھے آج آپ کاریکشتر میں کچھ اچھا کریں گے جیسے آپ کی تعریف ہوگی مولانک ساتھ پرانی جہدہ سے لاب ملے گا جیسے آپ پورے دن پر سن نہ رہیں گے مولانک آٹھ آج آپ گھر کی ضرورتوں کا سامان خریدیں گے جس سے آپ کا خرچ بڑھے گا مولانک نو آج آپ کو کوئی خوشی ملنے والی ہے وہ آپ کی پدونت اسے جڑی ہو سکتی ہے اور اب چرچہ واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں آج ہم آپ کو بتائیں گے پھولوں کے بارے میں تو پھولوں کو گھر آفیس یا کسی بھی انہیں جگہ پر رکھنا اچھا مانا جاتا ہے اور اسی لئے بہت سے لوگ اپنے گھر یا آفیس میں پھول پودھے لگاتے بھی ہیں لیکن یہاں ایک بات دھیان دینے کی ہے لوگ پودھے خرید تو لاتے ہیں لیکن ان کی ٹھیشتے دیکھ بھال نہیں کرتے اور وہ مرجہ جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں ان کی پتیاں کالی پھول جاتی ہیں واسطو شاست کے انصار سے خراب اور مرجہ پھول رکھنا اچھا نہیں ہوتا یہ اس جگہ کی سندرتہ کو بگاڑتے ہی ہیں ساتھی واسطو دوش کا قارن بھی بنتے ہیں اس سے پیسوں کی آوق میں کمی آتی ہے اس لیے ایسے پودھوں یا پتیوں کو ترنٹ ہٹا دینا چاہیے دیکھو آپ آرٹیفیشل فلاورس لگا سکتے ہو لیکن وہ جو پوری سے سکھائے ہوئے پھول ہوتے ہیں سوخے پھولوں کو کبھی آفیس میں نہیں رکھنا چاہیے کبھی بھی نہیں تو واسطو شاستر میں یہ تھی چرچہ پھولوں کے بارے میں امید ہے آپ اس واسطو ٹپ کو اپنا کر اپنے گھر اور آفیس کے واسطو کو بہتر بنائیں گے اور اب آج کے دن کی سب سے وشیش بات آج مہارشی شکرسپکش کی نومیتی تھی اور ریوگار کا دن ہے نومیتی تھی آج پورا دن پار کر کے کل سوہ پانچ بچ کا تیس منٹ تک رہے گی آج رات دس بچ کا چھے منٹ تک پوروہ فالگونی نقشتر رہے گا آکاش بندل میں اس تھی سکتا اس نقشتروں میں سے پوروہ فالگونی گیا رہوان نقشتر ہے اس نقشتر کا پتی چند ہے چار پائی کے آگے والی دو ٹانگوں کو مانا جاتا ہے ساتھی ڈھاک جسے پلاش کہتے ہیں اس کے ساتھ پوروہ فالگونی نقشتر کا سمبند بتایا گیا ہے بتا دوں کہ پلاش کے پھولوں کا استعمال رنگ بنانے کے لئے کیا جاتا ہے لہذا جن لوگ کا جن پوروہ فالگونی نقشتر میں ہوا ہو ان لوگ کو آج ڈھاک یا پلاش کے ورش کو کسی بھی پرکار کی ہانی نہیں پہنچانی چاہیے اور ساتھی اس کی لکڑیوں پھولوں یا اس سے بنی کسی آنے چیز کو یوز میں نہیں لینا چاہیے اس کے بجائے پوروہ فالگونی نقشتر میں جن میں لوگوں کو آج ڈھاک یا پلاش کے پیڑ کو نمسکار کرنا چاہیے اور اس کی پوجا کرنی چاہیے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے جیون میں سکھ سمردھی بنی رہے گی تو یہ تھی چرچاش پڑھنے والے پوروہ فالگونی نقشتر کی اور اب بات کرتے ہیں مارکشیش مہینے کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ مارکشیش کا مہینہ چل رہا ہے جانکاری کے لئے بتا دوں کہ مارکشیش کا آرم بیٹے 20 نومبر کو ہوا تھا جو اگلے مہینے کی یعنی دسمبر کی 19 تاریخ تک رہے گا ہندی مہینوں کے انصار یہ سال کا نوہ مہینہ ہے جو کہ بڑا مہتوپون ہے اس مہینوں کو سویم بھگوان کا سوروک مانا جاتا ہے بتا دوں کہ جس مہینے کی پونیم آتی تھی جس نقشتر سے یکت ہوتی ہے اس نقشتر کے آدھار پر ہی اس مہینے کا نام کرن کیا جاتا ہے چونکہ اس مہینے کی پونیمہ مرگشیدہ نقشتر سے یکت ہوتی ہے اس لئے اس مہاں کو مارکشیش کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے مگسر منگسر اگہن اگرہن آدھے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے یہ پورا ماں سویم شکشن نے بھگو Transport گیتہ میں بتائی ہے بھگوان شکشن نے کہا ہے برہت سام سامگاہم گعہتری چند سامنے ہوں سامگاہن میں برہت اور گعہتری چندوں میں گعہتری ہوں ماشا نام مارکشیش اکھوم ریتو نام کو سما کرہ میں مہینوں میں مارکشیش کا مہینہ ہوں اور ریتووں میں میں بسند ریتو ہوں ارثاہت گاین کارنے یوگی شتیوں میں میں برہت سامنے ہوں چھنڈوں میں میں کائیتری چھنڈ ہوں اور مہینوں میں ماروشیش اور لیتووں میں بسند ہوں لہٰذا اس مہینے میں بھگوان شریقیشنی کی اپاسنا کی بڑی ہی مہمہ اس مہینے میں بھگوان شریقیشنی کی اپاسنا کرنے سے وقت کو جیون میں ہر طرح کی سفلتہ پرابط ہوتی ہے اور وہ ہر طرح کے سنکٹ سے باہر نکلنے میں سکشم ہوتا ہے ساتھ ہی ماروشیش ماس کے دوران اس نامدان کا بہری مہتو ہے وشیش کر اس مہینے کے دوران یمونہ ندی میں اسلان کا بڑا مہت ہوئے کہتے ہیں مارشیش مہینے کے دوران یمونہ ندی میں اسلان کرنے سے بھاگوان سہجی پرابت ہوتے ہیں لہٰذا جو لوگ جیون میں بھاگوان کا عشروات بنائے رکھنا چاہتے ہیں اور ہر سنکٹ سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں انہیں مارشیش کے دوران کم سے کم ایک بار یمونہ ندی میں اسلان کرنے اوش جانا چاہیے لیکن جن لوگوں کے لیے ایسا کرنا سمبھاؤ نہیں ہے وہ گھر پر ہی اپنے اسنان کے پانی میں تھوڑا سا پویت جل ملا کر اسنان کر لیں اور دھیان رہے اسنان سے پہلے تلسی کی جل کی مٹی سے بھی اسنان کریں یعنی اپنے شریر پر اس کا لیپ لگائیں اور لیپ لگانے کے گج دیر بعد پانی سے اسنان کریں ساتھی اسنان کے سمیں اوم نمو بھگوٹی نارائے یا گائتری منطر کا جاپ کریں اس کے علاوہ مارشیش مہینے کے دوران سبح جلدی اٹھ کر اسنان آدھے سے پویت رہو کر بھاگوان کا دھیان کرنا چاہیے اور ان کی پوزہ ارچنا کرنے سے بھی تکی منطل سٹرنس بہت مضبوط ہو جاتی ہے منطل پاور بڑی اچھی ہوتی ہے اور وہ اپنے فیصلے ٹھیک دھن سے لے پاتا ہے تو یہ تھی چرچہ مارشیش مہینے کے مہتو کی اور اب بات کرتے ہیں آج کیے جانے والے وشش اپائیوں کی اگر آپ کے پریوار کے سدسیوں کے بیچ آپسی مدبید ہوتے رہتے ہیں جس سے ایک گھر کا محول بھی اشانت رہتا ہے تو آج پورا پھالگوین اکشکر میں ایک بھی ٹھیک دیا لیجئے اور اس میں چار کپور کی ٹکیاں رکھ کر جلائیے اب اس دیئے سے پورے گھر میں دوب دکھائیے اور بعد میں اسے اپنے گھر کے مندر میں رکھ دیجئے بجھائیے نہیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے پریوار کے سدسیوں کے بیچ آپ اسی مدبید سماکت ہوں گے اگر آپ راجنیتک یا ساماجیک شیطر میں اپنی پیٹ جمانا چاہتے ہیں تو آج پورا پھالگوین اکشکر میں ایک کھالی مٹکا لیں لیکن دھیان رہے مٹکے پر ڈھککن لگا ہونا چاہیے آپ ڈھککن گر نہ جائے اس کے لیے کسی کپڑے یا دھاگے کی سہتہ سے اس دھککن کو مٹکے سے اچھے سے بان دیں اور من ہی من اپنے اشتے دیو کا دھیان کرتے ہوئے اس مٹکے کو بہت جل میں پرواہد کر دیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ راجنیتک یا ساماجیک شیطر میں اپنی پینٹ جمانے میں کامیاب ہوں گے اپنے جیون میں ہر کام کی بہتری کے لیے اور شپھل سنشت کرنے کے لیے آج آپ کو تھاک یا پھلاش کے ورکش کی اپاس نہ کرنی چاہیے اگر آس پاس کہیں ورکش اپلپ دھو تو اس کی جل میں جل بھی ڈالنا چاہیے ساتھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ آج کے دن ڈھاک یا پھلاش کے ورکش کو کسی بھی پرکار کی چھت نہ پہنچائے اور اسے سماندھے چیزوں کا اپیوک کرنے سے بچیں اگر آپ کو آس پاس ڈھاک یا پھلاش کا ورکش نہ ملے تو آپ آن لائن ہی ورشی فوٹو دیکھ کر اسے پرنام کر لیجئے کس تو پرسیق روپ میں ہو جائے گا آج ایسا کرنے سے آپ کے کاریوں میں سگمتہ بنی رہے گی اور لا بھی سنشت ہوگا اگر آپ کے بیاپار میں مندی چل رہی ہے اور آپ اپنے کام کو آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں تو آج ایک مٹی کا برطن لیں اور اس میں شہد بھر کر اس پر ڈھاکن لگا کر گھر کے اتر پشم کونے میں رکھتے اور آج پورا دن رکھ دیں اگلے دن اس شہد سے بھرے مٹی کے برطن کو منیمن اپنے بیاپار کی بڑھوتری کیلئے پراتھنا کرتے ہوئے کسی ایکانت اس تھان پر چھوڑ دیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے بیاپار میں چل رہی مندی دور ہو جائے گی اپنے دھن دھانیا اور بھوتک سکھوں کی بڑھوتری کے لئے آج ایک پلاش کا پھول اور ساتھی ایک آکشی ناریل لیں اگر آپ کو پلاش کا تاجہ پھول نہ ملے تو آپ پنساری کے یہاں سے سکھا ہوا پلاش کا پھول بھی لچکتے ہیں اور اس پلاش کے پھول اور ایک آکشی ناریل کو ایک سفیز رنگ کے کپڑے میں باندھ کر اپنی تجوری میں یا آپ گھر میں جس اسطحان پر دھن رکھتے ہیں وہاں پر رکھ دیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو دھن دھانیا اور سکھ سادھنوں کی پرابتی ہوگی اگر آپ اپنے پتہ سے آرتک سہیوک پانا چاہتے ہیں تو آج ہاتھ میں کچھ سکھے لے کر ایک تانبے کے بطن سے سوری دیو کو جل ارپیت کریں ساتھی سوری دیو کے اس منطر کا 21 بار جب کریں منطر ہے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو پتہ سے آرتک سہیوک کی پرابتی جرور ہوگی اگر آپ اپنے جیون کے ہر کشیتر میں ترقی پانا چاہتے ہیں تو آج کسی کمہار یا کرشک یا جو مٹی سے جوڑا کوئی کارے کرتا ہو اسے ایک سفید رنگ کا کپڑا گفٹ کریں اگر کپڑا گفٹ کرنے میں سمتھنا ہو تو دہی سے بنی کوئی چیز انہیں کھلائیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو جیون کے ہر کشیتر میں ترقی ہی ترقی ملے گی اگر آپ کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں چل رہی ہے تو اپنی طبیعت میں صدھار کے لیے یا اپنے اچھے سواست کے لیے آج جوار کے آنٹے کی روٹی بنا کر گاہے کو کھلائیے اور پیر چھو کر آشرباد لیں لیکن اگر آپ جوار کے آنٹے کی روٹی نہ بنا پائیں تو جوار کا آنٹہ یا ثابت جوار کے دانیں کسی مندر میں دان کر دیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کی طبیعت میں دھیلے دھیلے کر کے صدھارانے لگے گا اگر آپ اپنے دانپتہ جیون کو خوشحال بنایا رکھنا چاہتے ہیں اور اس میں پیار کی کمی کی کوئی گنجائش نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آج کوئی دو اچھی سی خوشبو والے اتنے کی شیشی خریدیں اور اس میں سے ایک شیشی کو کسی مندر میدان کر دیں اور دوسری شیشی اپنے جیون ساتھی کو گٹ کر دیں آج کے دن ایسا کرنے سے دانپتہ جیون خوشحال بنا رہے گا اپنے سکھ سوبھاگی کی ورد کے لیے آج گائے کا شد دیسی کی اور ایک کپور کی ڈیبی مندر میدان کریں ساتھی مندر جا کر اس کپور کی ڈیبی میں سے ایک کپور کی ٹکیا نکال کر اپنے ہاتھوں سے جلائیں اور بھاگوان کی آرتی کریں باقی مندر میں ہی رکھی رہنے دیں اگر آپ اپنے پریوار کے سداشتوں کے ساتھ سبھی کاریوں کو بینا کسی بادہ کے سفل بنانا چاہتے ہیں تو آج ایک برطن میں پانی بھر کر اس میں تھوڑی سی رولی ڈالیں اور سوری بھاگوان کو ارپیت کریں آج ایسا کرنے سے آپ کے پریوار کے سداشتوں کے سبھی کاریوں بینا کسی بادہ کے سفل ہوں گے اگر آپ اپنے بینگ بیلنس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آج ایک چاندی کی انگوٹھی لے کر اسے دودھ دہی گنگا جل اور آخر میں شدھ جل سے دھو کر اپنے داہینے ہاتھ کی کسی بھی انگوٹھی بھی لے سکتے ہیں اور اگر نہیں لے سکتے تو اپنی پرانی انگوٹھی کے ساتھ یہ ساری کریا کر کے اسے ہاتھ دھالن کر لیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کا بینگ بیلنس مضبوط ہوگا تو یہ تھی ساری چرچہات پورا فالگوی نقشت اور مارشیش مہینے کے بارے میں امید ہے کہ آپ اس چرچہ کا بھر پور لاب اٹھائیں گے اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کیا کہتا ہے آپ کے نام کا پہلا اکشر آپ کے آج کے بوش کے بارے میں اور اے بی سی دی ہی کیوں نام کا پہلا اکشر ہی کیوں کیونکہ آج کے زمانے میں دوست اور دشمن سب کی گتویدھیوں پر آپ کی نظر ہونا جروری ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ کے دوست کو آج کوئی اچھی اپرچونٹی ملے والی ہے یا کہیں آپ کا دشمن بازی رمار لے کس کا دن آج کیسا ہے نام کے پہلے اکشر سے سب پتہ چل جائے گا تو جن کے نام کا پہلا اکشر ہے اے آج آپ اپنے پریئے جنوں کے ساتھ بیٹھ کر کسی بھی شہ پر چرچہ کریں گے بی پریشانیوں کا حل دکالنے میں آج آسانی ہوگی سبھی الجے ہوئے مسئلے سلج جائیں گے سی آج آپ پورزہ سے بھرے رہیں گے جس سے آپ کے سارے کام آسانی سے بنیں گے ڈی آج آپ کے سبھی بھی رودی پراست ہوں گے شطر بھی آپ کے مطر بن جائیں گے ای آج آپ کو اپنے کاجیوں کو پورا کرنے میں تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی ای آج آپ کو محنت کے انروپ ہی پھل ملے گا ساتھی پریوار کا پورا سپورٹ بھی ملے گا آئی چھوٹے بچوں کے ساتھ سمیں بھی تیت کریں گے جس سے بچے آپ سے خوش ہوں گے جے وہن اپیوگ میں سابدھانی برتنی ہوگی اکارن و وہن کا اپیوگ نہ کریں کہ آپ کی سوچ میں آج بدلاؤ آئے گا ناکاراتمک ویچاروں کو اپنے مند سے دور رکھیں ایل دھر میں خوشی کا ماحول بنا رہے گا شام کو پریوار کے ساتھ ڈینر کا آنند لیں گے ایم آپ کے کام آج تیزی سے نپٹیں گے جس سے کام کا بوجھ ہلکا ہوگا ن سسرال پک سے کوئی شب سمچار ملے گا جس سے آپ کا من پرسند ہوگا ا اناوشک کالیوں کا بوجھ آپ کے اوپر آ سکتا ہے جس سے آپ تھوڑا پریشان ہو سکتے ہیں پی سنتان سے جوڑی کوئی خوشخبری ملے گی اپنی سنتان پر آپ کو گروہ ہوگا چیو کسی بھی کام کو سمجھ رہتے پورا کر لیں ورنہ دیری کرنے سے کام بگڑ سکتا ہے آر آج آپ کا من شانت رہے گا کوئی نیا کام کرنے میں من لگے گا ایس آج آپ پر اچانک دھن کی برشا ہو سکتی ہے پیسہ کسی بزنس میں نیویش کریں گے ٹی آپ کی کامیونکیشن پاور اچھی رہے گی دوسروں کے سامنے آپ کا پربھاؤ بنا رہے گا یو سماج میں آپ کا مان سم مان بڑھے گا لوگوں کو آپ کے وچار پسند آئیں گے وی سواست کے لحاظ سے دن اچھا رہے گا شریر میں تازگی بنی رہے گی و کوٹ کا چہری کے معاملے میں دیری ہو سکتی ہے فائسلے سے سمبندت کچھ ارچانے آئیں گی ایکس ٹیکنالوجی کے چھتر میں آپ کی روچی بڑھے گی پہلے سے ٹیکنالوجی کے چھتر سے جوئے چھاتروں کے لئے لاپ کے سنکیت ہیں وائی ساہد کے چھتر سے جوئے لوگوں کے لئے ایک دن اچھا رہے گا سماج میں آپ کی تعریف ہوگی زیڈ کوئی اچھی خبر آپ کو سننے کو ملے گی پریوار کے ساتھ یہ خوشی بانٹیں گے اور اب بات آج کے تیرس کی آج ہم آپ کو کرانے جا رہے ہیں گجرات کے محسانہ میں استطر پرسدھ بہوچرہ جی ماتا کے درشن اس مندر میں دیوی ماں کی مورتی اچنت الوکک ہے ماں کی مورتی پر سال میں ایک دن ایک بہمولی ہار چڑھایا جاتا ہے جو تین سو کروڑ روپے کا بتایا جاتا ہے اس مندر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وڈودرہ کے شریمنت منہ جی راؤ گائکوار ایک بار گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے تھے کہیں سے بھی ٹھیک نہ ہونے پر دیوی سے منت مانگی گئی جس کے بعد ان کا درپ ٹھیک ہو گیا اور بعد میں وہ راجہ بھی بن گئے اس کے بعد اٹھارہ سو انتالیس میں انہوں نے یہ مندر بنوایا اور ماتا کو نو لاکھ روپے کا ہار چڑھایا آج اس ہار کی قیمت تین سو کروڑ روپے بتایا جاتی ہے اور اب بات سامدرک شاستر کی سامدرک شاستر میں آج ہم بات کریں گے گلاوی رنگ کے گال والے لوگوں کے سوہاو کے بارے میں سامدرک شاستر کے انصار جن لوگوں کے گالوں کا رنگ گلاوی ہوتا ہے وہ لوگ بہت ہی سنتورت مان سکتا کہ ہوتے ہیں یہ ہر چیز میں ایک ویلنس بنا کر چلتے ہیں اپنے آپ کو پیشتید کے انصار ڈھال لائن ہے اچھی طرح سے آتا ہے یہ اپنے کام کو ہر بار نئے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھی پوری یوجنا اور آنند کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ اپنے فیصلے بہت ہی سو سمجھ کر لیتے ہیں اور جیون میں اپنا خوب نام کماتے ہیں سماج میں بھی ان کی اچھی پہچان بنی رہتی ہے یہ دھہرےوان ہوتے ہیں ساتھی انہیں پراکٹک چیزوں سے بڑا پریم ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ لوگ کسی دوسرے کو مصیبت پر نہیں دیکھ پاتے اور طرنٹ اس کی مدد کے لئے تیار رہتے ہیں ساموترک شاستر میں یہ تھی چرچہ گلابی رنگ کے گال والے لوگوں کے سبحاؤ کے بارے میں اور اب بات آوائٹ آف دیڈے کی یعنی آج آپ کو کیا نہیں کھانا ہے آج 28 نومبر کو مارشیش کشنپکش کی نومی تیتھی ہے نومی تیتھی میں لوکی کا سیون کرنا نشت ہے نومی تیتھی آج پورا دن پار کر کے کل صبح پانچ بچ کا تیس منٹ تک رہے گی اس کے بعد دشمی تیتھی لگ جائے گی دشمی تیتھی شاک کا سیون نہیں کرنا چاہیے کلمبی ایک پتے دار سبجی ہے جو کہ پانی کے سروت کے پاس اگتی ہے آتا ہے کل صبح پانچ بچ کا تیس منٹ تک آپ کو لوکی کا سیون آوائٹ کرنا چاہیے اور اگلے دن کی بھور چار بچ کا تیرہ منٹ تک آپ کو کلمبی کے شاک کا سیون آوائٹ کرنا چاہیے اس طرح تیتھی کا سمیہ جان کر آپ اپنے کھانے کا شیڈول بنا سکتے ہیں باقی آپ کچھ بھی کھائیے پی جئے موچ کیجئے اور چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ کل آپ کا منوبر بڑھانے والی دشا ہے دکشن پورو اور دکشن اور اب ساوڑھان کرونا اوم نمون سنگھائے حرنک شپا بکشا صلویدارنائے تربونی بیاپکائے کریمی ویشی ویشانو کلون مولنائے استمبھوت بھوایے سماسطہ دوشانہ ہر ہر ویشار پچھ پچھ ہنہن کم پائے کم پائے مت مت ریگ 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 پھٹ پھٹ ٹھا ٹھا اے ہے ہرودر آگیا بیٹی سوا اور اب وقت ہے آج کی ٹپ آف دی دے کا آج چندن سے تلق کریں سارے دن آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں حاصل ہوتی رہیں گی اور اپنا راشفل جاننے کی لئے لگ آن کریں www.indiatv.in اور مجھ سے وقتیت سمپر کرنے کی لئے فون کریں 0124 472 100 اور 997 100 226 بھوشیا وانی میں فیلال اتنا ہی نمسکار انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے سارچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر